تاکہ اللہ تبارک وطلعہ انہیں چار انعامات نال میں کو توقعی نوازے اور مسائل دونا علاوہ اج مسائل دی بجائے اج دی خمیس تا یامن والی رات جمعہ رات کل جمعہ تل مبارک رمضان المبارک دیتا ہر گھلی ہی قیمتی ہے ہر گھلی ہی قیمتی ہے صلاة و تسبیدی فضیلت اور اندہ طریقہ ذرا اچھی طرح سونگن سون اور اندہ احتمام کرو انشاءاللہ اللہ تبارک وطلعہ محبوب دے فرمان دے مطابق انہیں فضیلت کیا ہے اور انہیں طریقہ کیا ہے محبوب علیہ السلام نے اپنی چچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں نے کوئی چیز عطیہ کران کہ جنہیں فیدے کتنی ہیں اور جنہیں فضیلت کتنی ہیں محبوب علیہ فرمایا اللہ اون چیز دی برکت نال زنگی دے سورے کنہ چاہے جان بجھتے کیتے گئیں چاہے بھولے کے نال کیتے گئیں چاہے علیل اعلان لوگیں دے سامنے کیتے نہیں یا کیتے ہیں چھپتے کیتے نہیں چاہے چھوٹے گناہ کیتے نہیں چاہے وڑے گناہ کیتے نہیں اللہ ہر قسم دے گناہ میں کون اللہ این صلاة تسبیدی برکت نال اللہ ما فرما لے کتنی بڑی فضیلت لیکن اتنا زیادہ وقت نہیں لگ دا زیادہ دا گھنڈا لگ ویسی لیکن دیکھو سہی اللہ نے فضیلت کتنی رکھی ہے کہ ہر اور قسم دے گناہ اللہ تبارک و تعالی صلاة تسبیدی برکت نال اللہ ما فرما رہے لے اور اندھے طریقے محبوب علیہ صلاة السلام کا نہیں وہ طریقے منقول ہیں اور ان فضیل آمال دے اندر میں دعائیں طریقے لکھے کھنے میں دعائیں طریقے اندھے تذکرہ کرنے ایک طریقہ یہ ہے انسان نفل دی نیت کرے چار رکعت نماز صلاة تسبیح چار رکعت نماز نفل صلاة تسبیح اللہ اکبر نمازی شروع ہو گئے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیر سنا پر لیس سنا پر انتوباد اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھے اونک نے پہلے پندرہ مرتبہ ایک کلمات پر گینے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ ایک کلمات پڑھ لیسی سبحانک اللہم دو بعد آعوذ باللہ اور بسم اللہ کنے پہلے ولون تو بعد آعوذ باللہ پڑھ لیئے بسم اللہ پڑھ لیئے الحم شریف پڑھ لی سورت پڑھ گی دی رکوئی چا نہیں مجھنا سورت دے ختم و مرتبہ رکو کنے پہلے پہلے یہ تھیں دس مرتبہ پڑھ گی نے دہ مرتبہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الہ مرتبہ مکمل ہوگا اللہ اکبر آگتے رکوئی چلیا ویسی پہلے رکو دی تصویح پڑھ گی نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ تو بات لا مرتبہ والہ ہوئے کلمات نہیں رکوئی چھ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوئی تو کھڑا ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ تھیں کھڑے ہوتے دس مرتبہ وال ایک کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہو گئے ہیں اللہ اکبر آ دے ہوئے سجدیج بسی پہلے سجدیج پہنچے تصویر پڑھ گی نے سجدیج والی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دیکھا لیں مات پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر کتنی مرتبہ دس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ صرف پندرہ مرتبہ دس دس مرتبہ پہلے سجدیج تو اٹھے تھے بیٹھے یہ دہائیں سجدیج دے درمیان یہ کوئی جلسہ دیں ہیں دہائیں سجدیج nee درمیان والی یہ کلمات دا مرتبہ پڑھ سی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لوگے سجدیج ویسی سجدی دی تصمیح پڑھن تو بعد دس مرتبہ والی یہ کلمات لوگے سجدیج پھڑھ سی سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ دوجہ سجدہ ہو گیا وہ تو بعد دوجہ سجدہ تو کھڑا ہو بھی سی رکات باستے رکات باستے یہ ہر رکات پنجتر مرتبہ پڑھنے یہ جلے دوجہ رکات کھڑا ہوئے وہ ترتیب قیم رکھنی ہے جلی پہلی رکات چاہیے کیونکہ قرات نے پہلے پندرہ مرتبہ پڑھایا ساں تو ہن قرات شروع کرنے پہلے تو جلے قاتل سبحانہ کا اللہ حمد نہیں پڑھنے کیا ہے کہ رات شروع کرنے پہلے بسم اللہ اور الحم شریف کرنے پہلے پندرہ مرتبہ ہوئے کلمات پڑھ لے الحم شریف پڑھ لے سی صورت پڑھ لے سی رکوکنے پہلے دس مرتبہ وَلْ رَكُوعِجْ دس مرتبہ رَكُوع تو بعد دس مرتبہ پہلے سجدہ دس مرتبہ پہلے سجدہ تو بعد دس مرتبہ دوسرے سجدہ دس مرتبہ اور اونٹو بات اون رکاتہ مکمل ہو گئے اتحییات پرسی یوم یقوم الحساب تک پڑھ لے سلام نہ پھرسی یوم یقوم الحساب تک پڑھتے سلام نہ پھرسی اون رکاتہ مکمل ہوئے اللہ اکبر آدھے تریجی رکات واسطے کھڑا تھی ویسی تریجی اور چوتھی رکات بیائن ہی میں پڑھنی ہے جی میں پہلی اور نوجی رکات پڑھنی سی تریجی رکات ہوئے پڑھے جی پہلی رکات پڑھئے سبحانک اللہ امہ پرسی سبحانک اللہ امہ تو بعد پندرہ مرتبہ ہو تسبیح والے کلمات والحم شریف بسم اللہ الحم شریف اور صورت بر رکوک نے پہلے دس مرتبہ رکوچ دس مرتبہ رکوچ دس مرتبہ اور پہلے سجدی دس مرتبہ پہلے سجدی تو بعد دس مرتبہ اور دوسرے سجدی دس مرتبہ اور چوتھی رکات بیائن ہی ہوئے ہیں یہ پہلا طریقہ ہے اور دوجہ طریقہ وہ بھی بالکل آسان ہے دوجہ طریقہ ہے کیونکہ دوستین پہلے بھی عادت اسی شہد ہو سکتے ہیں اور دوجہ طریقہ دے مطابق پڑھ دے ہوئے اور ہی کوئی طریقہ رسا ہوں وہ سمجھے سی شہد میں غلط پڑھ دا ہوں نہیں دعائی طریقہ حدیث پاک دے اندر موجود ہیں اور دعائی طریقہ آپ سلم کنے منقول ہیں اور دوجہ طریقہ ہے چار رقات نماز اللہ اکبر سبحانک اللہ امہ دے بعد پندہ مرتبہ پڑھے سبحانک اللہ امہ پڑھے اعوذ باللہ پڑھے بسم اللہ پڑھے الحم شریف صورت پڑھے ایک کم مکمل کر لے وے رقوق نے پہلے پندہ مرتبہ اوے کلمات پڑھنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلے طریقے اور ہی طریقے فرق یہ ہے پہلے طریقے پندہ مرتبہ جو پڑھے پہ آئے وہ سبحانک اللہ امہ دے بعد پڑھیں دا پہ اور دوجہ طریقے اندر پندہ مرتبہ جو یہ تسبیحات پڑھے پہ آئے سبحانک اللہ امہ دے بعد نہیں بلکہ رقوق نے پہلے پہ پڑھ دے اگر کیا طریقہ رقوق دے اندر دس مرتبہ رقوق دے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے دس مرتبہ پہلے سجدے تو بعد دس مرتبہ دو جے سجدے دس مرتبہ ہوں دو جے سجدے تو اٹھی تھے دو جے رکعت بس سے نہیں مہینہ جو میں پہلے سجدے تو بعد باندھے ہیں ہمیں دو جے سجدہ مکمل کرن تو بعد اتیادی صورتی بہرہوے یہ دس مرتبہ تصویحات دے کلمات پڑھتے والکھڑا تھی وے اور دو جے رکعت تیو طریقہ رکوک نے پہلے پندرہ مرتبہ اور رکوچ دا مرتبہ رکو تو بعد دا مرتبہ پہلے سجدے اچھ دا مرتبہ پہلے سجدے تو بعد دا مرتبہ اور نوجہ سجدے اچھ دا مرتبہ اور نوجہ سجدہ کرن تو بعد اتہییات بعد اچھ پڑھنی ہے پہلے ایک کلمات پڑھنے اور تیسری اور چوتھی رکعت پہلے اور دوسری رکعت مطابق کئی وجہ اتمام کرنا چاہیے محبوب نے فرمایا چاہیدہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت لی چیزیں تو روزانہ پڑھو روزانہ نہیں تھی سکتا محبوب نے فرمایا ہفتے چھیک مرتبہ ہفتے چھیک دفعہ نہیں تھی مہینے میں چھیک مرتبہ اگر زیادہ سست ہو تو محبوب نے فرمایا زندگی دے اندر تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ہونا چاہیے دے تو ساکو چاہیے دے کہ سر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتمام کروں کہ روزانہ آسان کو پڑھوں اور کس وقت دے اندر مکروحات وقت تو علاوہ جس وقت دے اندر پڑھنا چاہیے پڑھو سبودی ازان ہو گئی ہے اور ان وقت کے نے گنتے سورے دے طلوع عمر تک این وقت تچ نہ پڑھو سورے دے طلوع ہو گئے اس راگ دے وقت کے نے گنتے نصف نہار اددی نیک نے پہلے پہلے وقت تک این وقت تھی جرے وقت تھی پڑھنا چاہیے پڑھ سک دے پہلا وقت جرے وقت تھی نیوے پڑھ سک دے سبودی ازان ہوئی سورے دے طلوع عمر تک این وقت تیچ نیوے پرسک دیں اور لوجہ وقت نصف نہار ادھالی ہی جو کوئی پا دیں سورج بلکل درمیانی چاہی ہویا ہوئے این وقت تیچی نہ پڑھو زیوال دا وقت تیچی نہ پڑھو اور تریجہ وقت دی رہے اسر دی نماز تو بات اور سورج دی غروب حمر تک مغرب دی وقت تک این وقت تیچی نیوے پرسک دیں اون تو علاوہ جیرے ویلے تو لے دل کیتے زوہر دی نماز تو بات ورہ دل کیتے مغرب دی نماز تو بات ورہ دل کیتے اشادی نماز تو بات وقت ملے اور ہمیں فجر تلو حمر تو بات عبدیلی زیوال کنے پہلے پہلے تو بات ورہ دل کیتے وقت ورہ دل کیتے انہیں اوقات ویچو کئی وقت دے اندر یہ صلاح تو تصویح پڑھ سک دے ہو اللہ تبارک و تلع عمل کرنے تو فیق نصیب فرماوے الحمد